میں اس پہلیس پر بھور کر رہا تھا ببو بھائی کو دیکھ رہا تھا ان میں سے ببو بھائی تو میں نے یقین کیا کہ اس پہلیس کو ترطیب دینے میں ان کا مشورہ ضرور شامل ہے اس لئے کہ ہماری شائرات میں ایک بہت قابل قدر شائرہ کا نام بلکل بہت موپر لکھا ہوا ہے اور ببو بھائی ہمیشہ وہ شائرہ کو اپنی نوادشات سے نواستے ہیں دادو ترسین سے نواستے ہیں اور واقعی وہ شائرہ نے ساری دنیا میں یہاں سے امریکہ تک اپنی صلاحیت اپنی آواز اور اپنی انداز کا جو ہم انوالیا ہے میں محترمہ آنا دہلی سے زالش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے کہ شراب شیشے میں ڈھلٹی ہے پھول کھلتے ہیں شراب شیشے میں ڈھلٹی ہے پھول کھلتے ہیں چلی بھی آؤ کہ اب دونوں وقت ملتے ہیں آئیے محترمہ بائی پر سارا مجمع انتظار ہیں سارا مطاف ہے سارا مجھے موسیقی 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 سامین حسرت سب سے پہلے آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں السلام علیکم آج میں یہ سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ میں لکناؤ میں ہوں یا لکناؤ کے باہر یہ مجھے آپ بتائیں گے لکناؤ میں چار مصرے پڑھنا چاہتی ہوں اور یہی سے محسوس کرلوں گی کہ آپ کیا اور کتنا سننا چاہتے ہیں اور آپ نے اگر میرا ساتھ دیا تو آپ کو غزل گیت جو بھی آپ کی حکم ہوگا وہ سناوں گی ویسے فیرست بڑی طویل ہے مجھے بہت مقتصر سا پڑھنا ہے کوشش کروں گی یہ بہت کم پڑھوں صدر موترم سے اجازت چاہتے ہوئے چار مصرے لکناؤ والوں کی محبتوں کے نام ان کو خاص طور پر نس کرنا چاہتی ہوں اگر اجازت ہو تو آپ تک پہنچوں سنیے گا نظر نظر سے ملاتے ہیں لکناؤ والے ہاں لکناؤ والے ہیں اب پتہ چل گیا نظر نظر سے ملاتے ہیں لکناؤ والے گھر اپنا دل میں بناتے ہیں لکناؤ والے کوئی بتائے کہ تابیر اس کی کیا ہوگی کوئی بتائے کہ تابیر اس کی کیا ہوگی کی میرے خواب میں آتے ہیں لکناؤ والے بہت شکریہ حضرات بہت شکریہ نہیں میں بہت دیر سے یہ ڈر رہی تھی کہ یہ بھئی لکناؤ والے ہیں یا نہیں بڑے خاموش بیٹے تھے وہ بڑے خطرناک لگ رہے تھے مگر اب پتہ چل گیا لکناؤ والے ہیں اور میں نے آپ کو میسز کر لیا مجھے ایک شیئر یاد آنا ہے کہ وہ ہزاروں کے خواب میں آیا وہ ہزاروں کے خواب میں آیا اس کی ایک شرد کہاں کہاں گزری ارشاد مطرمہ ایک تازہ غزل کے چند اشار پڑھنا چاہتی ہوں لکناؤ میں حالکہ کافی کم آنا ہوتا ہے میرا مگر یہ غزل واقعی میں تازہ ہے میں نے خود بھی نہیں سنی ہے مگر آپ کو سنانا چاہتے ہیں مطلع پیش خدمت ہے سماعت کریں سماعت کریں جس کی آنکھوں میں محبت کی کہانی ہی نہیں سماعت کریں جس کی آنکھوں میں محبت کی کہانی ہی نہیں ہمارے کئی ودائک دائس پر بیٹھے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس بات پر ہس رہے ہیں ببو صاحب بھی ہیں لہر پور سے ہمارے ایک ودائک صاحب آئے ہیں میں چاہتی ہوں کہ وہ سنے بھی سنیے گا جس کی آنکھوں میں محبت کی کہانی ہی نہیں جس کی آنکھوں میں محبت کی کہانی ہی نہیں جس کی آنکھوں میں محبت کی کہانی ہی نہیں وہ جوانی میری نظروں میں جوانی نہیں اور شیر واقعی میں ڈائس پر پڑھنا چاہتی ہوں دعائے چاہتی ہوں ڈائس سے اگر قابل ہو تو سماعت کریں ٹھوک رو پہ ان سے رکھو گے تو باز آئے گی ٹھوک رو پہ ان سے رکھو گے تو باز آئے گی ورنہ دنیا تو کبھی راہ پہ آنی ہی نہیں بہت شکریہ ورنہ دنیا تو کبھی راہ پہ آنی ہی نہیں اور غزل کا سب سے خوبصورت شیر جو مجھے اچھا لگتا ہے تیہ آپ کریں گے اچھا ہے یہ برا ہے آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتی وہ سنیے گا کشتیاں درد کی ساہر پہ بندھی رہتی ہے کشتیاں درد کی ساہر پہ بندھی رہتی ہے کشتیاں درد کی ساہر پہ بندھی رہتی ہے غم کے ٹھہرے ہوئے پانی میں روانی نہیں غم کے ٹھہرے ہوئے پانی میں روانی نہیں اور یہ شیر خاص طور پہ سماعت کریں عشق کے تجربے آسان نہیں ہوتے ہیں عشق کے تجربے آسان نہیں ہوتے ہیں عشق کے تجربے آسان نہیں ہوتے ہیں میں بھی اس گھاٹ پہ ڈوبی جہاں پانی نہیں اور غزل کا آخری شیر آپ کی سماعت کا احوالی کرتے ہیں سنیے گا جا رہی ہوں تمہیں دل دے کے میں لکھنوں والو جا رہی ہوں تمہیں دل دے کے میں لکھنوں والو اب نہ کہنا کہ میری کوئی نشانی نہیں بہت اچھے کیا کہنے آنا ساہبار